اسلام علیکم دوستو دوستو قومی اسمبلی کے اجلاس کی التواہ کی خبر نے پاکستان کے مشرقی بازو پر کہہ ڈھا دیا اور ڈھاکہ سمیت پورے مشرقی پاکستان میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ مچ گئی اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا چیف سیکرٹری شفیو لازم نے اس نے مارشلہ حکام پر زور ڈالا کہ سیول انتظامیہ چونکہ حالات کو کابو کرنے میں بے بس ہے لہٰذا اس ہنگامے پر کابو پانے کے لیے فوج کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جو ہی دو مارچ کی شام کو کرفیو کا اعلان ہوا عوامی لیگ نے اپنے کارکنوں کو کرفیو کی خلاف ورزی کے لیے میدان میں اتار دیا عوام اور فوج کا تصادم ہوا اور چھے لوگ مارے گئے تین مارچ کو میڈ فورڈ ہسپتال میں ایک سو پچپن زخمی داخل ہوئے چار مارچ کو آٹھ لوگ مارے گئے صورتحال مزید خراب ہوئی دوستو سن انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے لیے دو استلحات استعمال کی گئیں پاکستان میں اسے خانہ جنگی جہلیدگی کی تحریک کرا دیا گیا جبکہ بنگلہ دیش کے لیے یہ جنگی آزادی تھی شیخ مجیبو رحمان نے سات مارچ انیس سو اکتر کو پلٹن میدان ٹھاکہ میں ایک تقریر کی اس تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن وہندہ سلاک سے زیادہ افراد نے شرکت کی جلسے کے شرکا کی اصل تعداد جو بھی ہو یہ ایک منظم اجتماع تھا جس میں سٹیج تک پہنچنے کے لیے خصوصی راستہ بنایا گیا تھا شیخ مجیبو رحمان کی گاڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ سٹیج تک پہنچی وہاں موجود رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ورسیوں کا سہارا لے کر آرزی زینے پر قدم با قدم اوپر جانے لگے این اس وقت جب ان کا پہلا قدم سٹیج پر پڑھ رہا تھا ایک نارا بلند ہوا شیخ مجیب اس دوران اپنے ساتھیوں کے حجوم میں سٹیج پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور کنارے پر پہنچنے پر ہاتھ لہرا کر امام کے ناروں کے جواب دیئے این اس علم میں ویڈیو پر ایک غیر معمولی منظر دکھائی دیتا ہے ان کے سر کے بلکل اوپر بنگلہ دیش کا چھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوست واضح رہے کہ یہ بنگلہ دیش کے قیام سے ٹھیک آٹھ ماہ پہلے کی بات ہے شیخ مجیب نے اسی دوران اپنا بایاں گال کھجایا اور امام کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے روستم پر آئے اینک اتار کر سامنے رکھی اور نہیت سکون سے تقریر کا آغاز کیا انہوں نے شرکہ جلسہ کو دیمی انداز میں مخاطب کیا بھائی آمار حاضرین کو مخاطب کرنے کے بعد انہوں نے نہیت مختصر الفاظ میں متحدہ پاکستان کی 26 برس کی تاریخ اور اس عرصے کے دوران لگنے والے مارشل ناؤں کا تذکرہ کیا اس کے فوراں ہی بعد انہوں نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پندرہ فروری کو طلب کیا جائے اکثریتی جماعت کے رہنما کی حصیت سے اسے میری بات ماننی چاہیے تھی لیکن اس نے تاخیری حربیں استعمال کیے اکلیتی جماعت کے رہنما مسٹر بھٹو سے مشورہ کیا اور تین مارچ کو اجلاس بلا لیا ہم اس پر بھی آمادہ ہو گئے لیکن واضح کر دیا کہ چھے نکات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا دوسری طرف بھٹو نے ڈیڈر لاک پیدا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ اجلاس ہوا تو مغربی پاکستان کو جام کر دیا جائے گا ان دھمکیوں کے باوجود اجلاس کی تیاریاں جاری رہیں لیکن پھر اجلاس ملتوی کر کے گول میز گنفرنس بلا لی گئی کیسی گول میز گنفرنس؟ کیا میں ایسی کنفرنس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جنہوں نے میری ماں اور بہنوں کی گود ہو جاری ہے اس کے بعد میں نے مجبور ہو کر تحریکی عدم تامن کی تحریک شروع کر دی پھر مجھ پر اور منگالیوں پر الزمات کی بھرمار کر دی گئی اب پچیس مارچ کو ایک بار پھر اجلاس پلا لیا گیا ہے اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہمارے چار مطالبات تسلیم کیے جائیں انہوں نے اس موقع پر جو مطالبات پیش کیے وہ اس طرح تھے مارشاللہ فلفور ختم کیا جائے فوج کو فوری طور پر بیرکوں میں واپس بھیج دیا جائے عوام کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے اقتدار فوری طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیا اور پھر کہا میں عدالتوں سرکاری دفاتر اور تعلیمی داروں کی غیر مہینہ مدت کیلئے بندش کا اعلان کرتا ہوں میں ہدایت کرتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر سرکاری دفاتر میں کوئی نہ جائے اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیکٹریئٹ سرکاری اور غیر سرکاری تمام اداروں کی غیر مہینہ مدت کیلئے بندش کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی رقم مغربی پاکستان نہیں جائے گی ہر چیز کو جام کر دیا جائے گا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سرویس سر مشرقی پاکستان تک محدود رہے گی اگر خون ریزی کی جائے تو اپنے گھروں کو کلے بنا لو اور دشمن سے نمٹنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرو سڑکیں بند کر دی جائیں انہوں نے حکمرانوں یا فوج کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی خوراک اور پانی تک بند کر دیا جائے اس وقت تک کوئی ٹیکس نہ دیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی ان اعلانات کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کا دروازہ کھلا رہے گا دوسری صورت میں ہم کبھی ایک دوسرے کا موں تک نہیں دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری تحریک کو کورج نہیں دی جاتی تو عوام ریڈیو سننا اور ٹیلوین دیکھنا چھوڑ دیں حکمران بھول جائیں کہ اب عوام کو آئندہ کبھی فوجی اقتدار کے لیے غلام بنایا جا سکے گا یہ جدوجہد کا وقت ہے آزادی کی جدوجہد کا اور یقین رکھیں کہ ہم اپنے عوام کو آزادی دلا کر رہیں گی انہوں نے اپنی تقریر کا اختصام جوہ بانگلہ کے الفاظ سے کیا اپنے مباد لہجے کے زیرو بام اور الفاظ کی انتخاب کے اعتبار سے یہ تقریر متحدہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتی تھی لہٰذا مغربی پاکستان کے اخبرات میں یہ تقریر معمول سے ہٹ کر شائع کی گئی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے اخبار روز نامہ مشرق نے اس کو کچھ یوں شائع کیا شیخ مجیب کے چار مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ عوام کے قاتلوں کو کیا فکردار تک پہنچایا جائے لیکن مغربی پاکستان کے اخباروں میں اس نکتے کے بارے میں لکھا گیا کہ فائرنگ کے بارے میں تحقیقات کروائی جائیں سرخی میں اس ان الفاظ میں شائع کیا گیا حالیہ ہنگاموں میں ہلاک ہونے والوں سے متعلق تحقیقات کروائی جائیں متحدہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق غیر معمولی اہمیت رکھنے والی اس تقریر کی کوریج میں مزید کئی اہم نکات بھی شامل نہیں تھے جلسے میں لہرائے جانے والے بنگلہ دیش کے جھنڈے کا ذکر اور بنگلہ دیش کے ناروں کا کوریج میں ذکر نہیں تھا شیخ مجیب نے کہا تھا کہ ٹیکس اس وقت تک ادا نہ کیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی خبر میں یہ ذکر شامل نہیں تھا انہوں نے بھٹو پر ڈیڈ لاگ پیدا کرنے کا الزام لگایا اور کہا تھا کہ بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صورت میں مغربی پاکستان کو احتجاج کے ذریعے جام کرنے اور اسے کساب خانہ بنا دینے کی دھمکی دی ہے خبر میں یہ بھی شامل نہیں تھا عوام کو ریڈیو ٹیلوین کے بائیکارٹ کی ہدایت کرتی ہوئے انہوں نے انداروں کے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ اس ملک کو جہنم بنا کر انہیں ایک روز اپنے ضمیر کے سامن شرمسار ہونا پڑے گا خبر میں بائیکارٹ کا ذکر کرتی ہوئے یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے اداروں کو ہدایت کیا کہ وہ ان کی تحریک کی خبریں اور بیانات نشر کریں شیخ مجیب کی تقریر میں یہ نکتہ شامل ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کر مسائل حل کر لیں تو امید برقرار رہے گی بسورت دیگر ہم ایک دوسرے کا مو کبھی نہیں دیکھیں گے خبر میں یہ اہم تری نکتہ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا تھا خبر میں سڑکیں بند کرنے اور فوج یا انتظامیہ کا نام لیے بغیر ان کی خوراک اور پانی بند کرنے کے اعلان کا ذکر تھا انہوں نے فوجی حکمران یا یا خان کی طرف سے بلائی گئے گول میز کنفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان یہ کہہ کر کیا تھا کہ کیا میں اپنے لوگوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھوں یہ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا تھا ان کی تقریر کا ایک اہم نکتہ گھروں کو قلعے بنا لینے اور مقصد کے حصول تک جدوجہدی آزادی جاری رکھنے سے متعلق تھا جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے مشرق اخبار میں رپورٹ نہیں کیا گیا شیخ مجیبو رحمان کی اس تقریر سے ایک روز پہلے روزنامہ نوائے وقت میں ان کا ایک بیان شائع ہو چکا تھا جس میں اسوسینٹ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وزلفکار علی بھٹو کے ساتھ مل کر اقتدار سمالنے کو تیار ہیں اور وہ دو وزرائی آزم کی تجویز پر غور کرنے پر بھی آمادہ ہیں واضح رہے کہ دو وزرائی آزم کی تجویز بیپلز بارٹی کے سربراہ وزلفکار علی بھٹو سے منصوب کی جاتی ہے مشرق پاکستان میں اس تقریر کے بعد ملک کے فوجی حکمران جنرل جیاجہ خان نے ریڈیو ٹیلوین پر خطاب کرتے ہوئے عوامی لیگ پر پابندی آیت کر دی انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو غدار قرار دیا انہوں نے الزام لگایا کہ شیخ مجیب مشرق پاکستان کو علیہ دہ کرنے کی سازش کر رہے تھی جیاجہ خان نے اسی خطاب میں ملک میں سنسرشپ کے نفاظ کا بھی اعلان کیا انہوں نے ملک بچانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی دیا اس آپریشن کے دوران مشرق پاکستان کے کن علاقوں میں کیا کاروائیاں ہوئیں اور شیخ مجیب الرحمان کو کب گرفتار کیا گیا اس کے کوئی اطلاعات پاکستانی اخبرات میں شائع نہیں ہوئی البتہ چار اپریل انیس سو کتر کی ایک خبر اس بہران میں ایک نئے انصر قیامت کی خبر دیتی ہے یہ پچیس تاریخ کی رات گیارہ بجے کا ٹائم تھا ہمہوائی اڈے سے محمد پور کی جانب چال پڑے سڑکوں کے بل بند تھے اور امارتیں تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی میری جیب کی بتیاں روشن تھی جبکہ میرے پیچھے آنے والے سگنل کور کے دستوں کے ٹرک بغیر بتیاں جلائے میرے پیچھے چلے آ رہے تھے دوستو یہ واقعہ لکھ ہے برگیڈیر زیڈے خان نے اپنی کتاب دوے اٹواز میں اور اس کتاب میں وہ انیس سو کتر میں آپریشن سرٹلائٹ کے دوران تھاکہ میں عوامی ڈی کے رہنماء شیخ مجیب اور رحمان کی گرفتاری کی کہانی سنا رہی ہیں زیڈے خان لکھتی ہے کہ انہیں شیخ مجیب کی گرفتاری کا حکم میجر جنرل راو فرمان کی جانب سے ملا تھا تاہم جنرل نے انہیں بتایا کہ یہ کام صرف دو افراد کریں گے جو ایک کار لے کر جائیں گے زیڈے خان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کام دو آدمیوں کے بس کا نہیں کہ شیخ مجیب بے حد مقبور رہنماء ہیں اور ان کے گھر کی گرد ان کے مداہوں کا ہر وقت تجون رہتا ہے اس لیے اس کام کے لیے کام از کم ایک کمپنی درکار ہوگی لیکن جنرل فرمان دو سے زیادہ لوگوں کی نفری لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھی آخر بڑی مشکل سے دوسرے جنرلوں کی مداخلت سے زیڈے خان کو تین ٹرک باسٹ فوجیوں کی نفری اور اصلہ ملا تاہم جنرلوں نے انہیں خبردار کیا کہ شیخ مجیب کو ہر حال میں زندہ گرفتار کرنا ہے اور اگر مجیب مارے گئے تو زیڈے خان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا محامیوں کے جمع غفیر کے علاوہ ایک اور معاملہ یہ بھی درپیش تھا کہ شہر کے گنجان علاقے دھنمنڈی میں شیخ مجیب کے مکان کے قریب ہی جاپانی سفارت خانہ تھا اگر مجیب کو پتہ چل جاتا کہ فوجیوں نے گرفتار کرنے آ رہی ہیں تو وہ سفارت خانے میں پناہ بھی لے سکتے تھے جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا پھر یہ بھی تھا کہ امامی لیگ کے کارکنوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑکیں بند کر رکھی تھی زیڈے خانے لکھتے ہیں کہ ہم نے راکر لانچر فائر کر کے یہ رکاوٹیں توڑ ڈالی اس کے علاوہ مشین گنوں کے فائر نے لوگوں کو تتر بطر ہونے پر مجبور کر دیا اور یہ فوجی کافلہ شیخ مجیب کے گھر پہنچ گیا پورا مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا میجر بلال اور ان کے ساتھیوں نے شیخ مجیب کے ہمسایہ مکان کی دیوار پھلانگی اور وہاں سے مجیب کے گھر میں کود گئے وہاں کچھ لوگ موجود تھے جن سے گولیوں کا تبادلہ ہوا دوسرے فوجی سامنے سے دھاوہ بول کر گھر میں داخل ہو گئے گھر میں موجود ایک آدمی مارا گیا شیخ مجیب کے چوکیدار نے مضاہمت کی تو اسے بھی گولی مار دی دوسرے منزل کے ایک برامدے سے کسی نے میجر بلال کے آدمیوں پر فائر کیا اس کے جواب میں ایک سپائی نے گرنیٹ پھینک دیا اور اپنی سب مشین گن کا موں کھول دیا یہ ماجرہ سن کر کمرے کے پیچھے سے شیخ مجیب کی آواز آئی کہ اگر انہیں زمانت دی جائے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں زمانت دیے جانے پر شیخ مجیب باہر نکل آئے زیڑ خان لکھتے ہیں کہ میں بھاگ کر مکان کی دوسری منزل پر پہنچا تو دیکھا وہاں شیخ مجیب بادہواسی کے عالم میں ایک کمرے کے بند دروازے کے آگے کھڑی تھی میں نے شیخ مجیب سے کہا کہ میرے ساتھ آئیں انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کو خدا حافظ گئے سکتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کمرے کی اندر گیا جہاں ان کے اہل خانہ نے اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا اور جلد ہی واپس آگئے اور ہم گاڑیوں کی طرف چل دیئے میں نے اسٹرن کمانڈ کو ریڈیو پیغام بھیج دیا کہ ہم نے شیخ مجیب کو پکڑ لیا ہے زیڈ اے خان لکھتی ہیں کہ مجھے صرف شیخ مجیب کو پکڑنے کی ہدایت ملی تھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور انہیں کہاں لے جایا جائے بہرحال خود ذہن پر زور ڈال کر وہ بنگالی راہنماک کو ڈھاکہ میں واقع قومی اسمبلی کی امارت لے گئی اور انہیں اس کے ایک کمرے میں بند کر دیا دیر انتظام ہونے والے شفاف انتخابات کی نتیجے میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی کل تین سو میں سے اکسسوار نشستیں جیتی تھی جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ظلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حصے میں ایک آسی نشستیں آئی تھی عجیب ستم ذریفیہ کے شیخ مجیب کو گرفتاری کے بعد جس امارت میں رکھا گیا اس امارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس طے پایا تھا جس میں ملک کی اگلی حکومت کا انتخاب ہونا تھا مگر جائیہ کی جانب سے اپنی صدارت کو دمام بخشنے کے لالچ اور بھٹو صاحب کی جانب سے اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو ٹانگیں توڑ دینی کی دھمکی کے بعد یہ سارا معاملہ ہی کھٹائی میں پڑ گیا جس کے بعد نوبت اس رات تک پہنچ گئی تھی اس کالی رات کے ایک سال بعد شیخ مجیب نے امریکی نامانگاروں کو انٹرویو دیتے ہوئے انڈرامائی واقعات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ فوج کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا جب میں اپنے گھر سے باہر آیا تو انہوں نے میری گاڑی پر گرنیٹ پھینکنا تھا اور کہنا تھا کہ یہ بنگالی انتہا پسندوں کا کام ہے اس کے بعد انہیں بنگالیوں کے خلاف فوجی کاروائی کا بہانہ مل جاتا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا بھلے وہ مجھے میرے گھر کے اندر مار ڈالیں اس طرح سب لوگوں کو پتہ چال جائے گا کہ انہوں نے مجھے قاتل کیا ہے اور میرا خون میرے لوگوں کو پاک صاف کر دے گا شیخ مجیب نے اپنے بڑے بیٹے کمال اور دو بیٹیوں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو کہیں اور بھیج دیا تھا دوستو یہی شیخ حسینہ بعد میں بنگلدیش کی وزیراعظم بنی پچیس مارچ کی رات اس کمرے میں صرف ان کی آئلیا فضیلت و نصار چھوٹا بیٹا رسول تھے ایک اور بیٹا جمال دوسرے کمرے میں تھا لیکن اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی شیخ کمال نے بھارت جا کر مکتبانی کی قیادت سنبھال لی دوستو شیخ مجیب کو پتہ چل گیا تھا کہ فوج ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے اس لیے انہوں نے چٹا گانگ میں واقعہ عمامی لیگ کے زیر زمین ہیڈکوارٹر کو ایک پیغام بھیج دیا یہ پیغام بعد میں پورے ملک میں نشر ہوا پیغام کا لبے لباب یہ تھا کہ چاہے مجیب کا جو بھی انجام ہو فوج کی ہر طریقے سے مضاہمت کی جائے شیخ مجیب نے اپنی گرفتاری کے وقت زیدہ خان کی کتاب سے تھوڑے مختلف طریقے سے حالات بیان کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جب فوج نے میرے گھر پر جلگار کی تو میں دروازے سے نکل آیا اور کہا گولیاں بند کرو گولیاں چلانا بند کرو اگر مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو لیکن میرے لوگوں پر اور میرے بچوں پر کیوں گولیاں چلا رہی ہو شیخ مجیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت مانگی جو مل گئی میں نے اپنے ہر اہل خانہ کو چومبا اور کہا وہ مجھے قاتل کر سکتے ہیں میں شاید کبھی دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں لیکن میرے لوگ ایک دن آزاد ہوں گے اور میری روح یہ دیکھ کر خوش ہوگی دوستو شیخ مجیب نے ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب فوجی مجھے گھر سے باہر لے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا پائپ بھول آیا ہوں انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جا کر اپنا پائپ لے آئوں مجیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوجی مجھے قومی اسمبلی کی امارت لے گئے اور مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی اور پینے کے لیے چاہے لے گئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوجیوں سے کہا زبردست بہت زبردست صورتحال ہے یہ چاہے پینے کے لیے میری زندگی کا آلہ ترین لمحہ ہے اس کے چھے دن بعد یعنی یکم کو شیخ مجیب کو سیون تھرٹی میں سوار کر کے راولپنڈی لے جایا گیا اگلے نو ماہ وہ پنجاب کی ایک جیل سے دوسری میں منتقل ہوتے رہی ان پر ملک کے خلاف جنگ کے بارہ الزمات کے تحت مقدمہ چلایا گیا جن میں سے چھے کی سزا موت تھی لیکن اس دوران مشقی پاکستان کے حالات بگڑتے ہی چلے گئے فوج جتنی شدت سے دباتی آزادی کی تحریک اتنی شدت سے اُبھر کر سامنے آتی بلا آخر 22 نومبر کو بھارتی فوج مشقی پاکستان میں داخل ہو گئی اور 16 دسمبر کو پاکستان نے اتھیار ڈال دیئے نتیجتن 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا اس وقت مجیب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ منگلہ دیش میں کیا حالات ہیں کیونکہ ان کی اخباروں تک رسائی نہیں تھی انہیں پاکستان سے نکال کر برطانیہ بھیجا گیا یہاں سے وہ پہلے برطانوی فضائیہ کے تیارے پر سوار ہو کر بھارت مہنچے جہاں ان کا اندرگاندی نے استقبال کیا اس کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے جو اب منگلہ دیش مان چکا تھا یہاں ان کا وہ عمامی استقبال ہوا جو شاید ہی کسی رہنما کا ہوا ہو البتہ جیسا کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتا آیا ہے پندرہ اغسط 1975 کو بنگلہ دیش میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہوا اس کے نتیجے میں مجیب و رحمان ان کی اہل یا فضیلہ بیٹے الغرز بورا خاندان مارا گیا صرف شیخ حسینہ اور شیخ رہنہ بچیں جو اس وقت ملک سے باہر گئی ہوئی تھی تاہم اب کی بار اس انقلاب کی ذمہ دار پاکستانی فوج نہیں بلکہ خود بنگلہ دیشی فوج تھی لیکن مجیب و رحمان کی بیٹی شیخ حسینہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کی پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ